اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خریت سے ہوگے آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک پرسنل سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں میرا فرس ٹائم وزیٹ اور فرس ٹائم ورک ویزا جو ہے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کیسے ملا تھا اور اس سٹوری سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہاپ فولی جو میری سچویشن تھی آپ کی سچویشن اس سے ریلیٹ ہو پائے گی اور آپ مکمل انڈرسٹینڈ کر پائیں گے دوستو آج سے تقریباً چھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ہوم کنٹری میں تھا میڈل کلاس فیملی جیسے نارمل کوئی بھی ہوتا ہے تھرٹی، فورٹی تھاؤزنڈ کی انکم پہ آپ کام کارے ہوتے ہو چھوٹا موٹا کوئی بھی بزنس کارے ہوتے ہو چھوٹی سی آپ کی دکان ہوتی ہے یا آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کارے ہوتے ہو سو میرے مینڈ میں ایک تھوٹ آئی کہ باہر جانا چاہیے باہر دیکھنا چاہیے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے ہمارے ہوم کنٹریز میں بات کر رہا ہوں اغوانستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا موسٹلی ان کی سیچویشن جو ہے وہ سیم ہی ہے آپ چھوٹی موٹی جوب کر رہے ہیں آپ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں آپ کے بیسک ایکسپنس پورے ہو رہے ہیں گاڑی کا یا بائک کا پیٹرول کا ایکسپنس نے کر رہے ہیں آپ جہاں پہ رہے ہیں اگر اپنے گھر سے دور ہو تو اس کا رینٹ نکر رہے ہیں کھانے پینے کا ایکسپنس نکر رہے ہیں مینز یہ کہ سادہ لفظوں میں آپ جتنا پیسہ کماتے ہو اتنا ہی پیسہ ہی آپ لگا دیتے ہیں کوئی سیونگ نہیں ہو رہی کوئی بڑے بڑے پلان نہیں ہے بلکہ چھوٹے بندے کے پلان ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہو تو آپ کے پلان نہیں ہوتے آپ کو صرف ایک ہی جیز نظر آ رہی ہوتی ہے سروائیو کہ سروائیو کیسے کرنا ایک مہینہ گزر گیا تو اگلا مہینہ کیسے گزرے گا اگلا مہینہ گزر گیا دوسرے اگلا مہینہ کیسے گزرے گا اینی ہاؤ میں نے تھوڑے سے پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یار کہاں جائے جائے تو یونائٹڈ عرب امارات دبائی ایک فیمس تھا دبائی 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 سنتے تھے ہم لوگ کہ یار یہ کوئی چیز ہے دیکھنے والی چیز ہے تو چلو پرائی کرتے ہیں اور جو ایک ٹیپیکل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ریلیٹیو سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ کا کوئی ہے جاننے والا دبائی میں اور ہمارے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ویزا بھیجتا ہے میں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا اپنے ریلیٹیو کو اپروچ کیا کہ یار آپ لوگوں کا کوئی ہے یو اے ای کے اندر تو انہوں نے بولا کہ جی ہاں ہے میں نے بولا کہ یار میرا جو ہے ویزا کروا دو تو انہوں نے جو تھوڑی بہت فیس تھی پتہ نہیں پچیس تیس اس ٹیم تھوڑی سی اماؤنٹ تھی وہ جو ہے نا انہوں نے میرے سے چارج کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ویزا ہو جائے گا اب میں ان کو جو ہے وہ صبح و شام ہر وقت جو ہے وہ میسج کر رہوں کہ کیا بنا میرے ویزے کا تو بائی دوے میں نے ان کو صبح و شام کال کرنا سٹارٹ کی میرے ویزے کا کیا بنا ویزے کا کیا بنا اور ہمارے جو کے ایک منٹلی طور پر مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو ہے ایجنٹ صحیح لوگ نہیں ہیں ایجنٹ خراب قسم کے لوگ ہیں زیادہ تر پیسہ لوٹتے ہیں ویزوں کا کام نہیں کرواتے یہ ہی مائنڈ یہ اندر بیٹھا ہوتا ہے ایک نارمل جو ہم محول سے سنتے رہتے ہیں کہ جی فلانے کے پیسے لے لیے اور کام نہیں ہوا فلانے کے پیسے لے لیے کام نہیں ہوا سو اینیہاو بائی دوے لانگ سٹوری شورٹ یہ کہ مجھے ویزا آ گیا کیونکہ میں بہت خوش ہوا پہلا میری زندگی کا ویزا تھا اور میں نے چھلانگیں مارنا سٹارٹ کر دی کہ مجھے ویزا ملا ہے اور اس کے بعد اگلی ٹینشن شروع ہو گئی جو ایک میڈل کلاس فیملی کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اب جو باقی ایکسپینس ہے وہ ہم کیسے کریں گے باقی ایکسپینس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹ کے پیسے کھانے پینے کے پیسے اور جو افکورس وہاں پہ جا کے رہنا ہے اور ان ساری چیزوں کے پیسے افکورس ایک میڈل کلاس پرسن کے لیے مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو افورڈ کرنا باید اوے تین چار رشتداروں سے ملے وہاں سے تھوڑے 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 پیسے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے ٹکٹ کروائی اور میں آگے یو اے ای جب میں یو اے ای آیا تو سب سے پہلا جو میرا امپریشن تھا وہ یہ کہ باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے اور افکورس دبائی تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہے جس کی دنیا میں سب سے بڑی برج خلیفہ ہے اس کے علاوہ دبائی مال ہے اس کے علاوہ اس کی تو جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ساری ساری یو اے ای میں ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کرنے آتے ہیں ٹرائیول کرنے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں سو باید اوے پانچ سات دن گھومے پھرے اس کے بعد مائنڈ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ رکنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا سٹارٹ کیا جی جاوبز کے لیے اپلائی کرنا سٹارٹ کیا صبح سے لے کے شام تک اتنی زیادہ میرے پاس سیویز ہوتی تھی اور میں گوگل پہ جا کے سرچ کرتا تھا واک ان انٹرویوز اور واک ان انٹرویوز پہ جا کے میں انٹرویوز بغیرہ دیتا تھا جو کہ اچھا جاتا تھا سمٹیمز نہیں آتا تھا ان کو ایکسپیریئنس بندے چاہیے ہوتے تھے ہمارے پاس ایکسپیریئنس تھا نہیں سو اینی ہاؤ سٹرگل کرتے 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 ایک کمپنی ملی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی یہ ٹارگیٹ بیس جوب ہے اور اگر آپ اس ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے ویزا دیں گے سو یو ای ای کافی ایکسپینسیو لگتا ہے کیونکہ آپ جب اپنے ہوم کنٹری سے پیسے لے کر آتے ہو فرس ٹائم رائیٹ تو آپ کا جو ایک درہم ہے وہ اچھا خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے بیس پچیس روپے انڈین بن جاتا ہے اور ابھی تو پچاس آٹھ روپے پاکستانی روپیز پہ جا چکا ہے سو کافی مشکلات دیکھیں ٹھیک ہے ایکسپینسز منیج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور فیملی سے بھی سپورٹ نہیں لینا چاہتے تھے سو اینیہا کافی ٹف ٹائم تھا سٹارٹنگ والا اور پھر یہ ہے کہ کرتے 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 جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا جب جو ہے وہ میٹرو کا جو ایک طرف کا فیئر ہے وہ نہیں ہوتا تھا تو ہم اپنے بوز سے فیور مانگتے تھے کہ سار آپ ہمیں دے دیں ہم فرسٹ پہ آپ کو ریٹرن کر دیں گے سو دوستو آپ اس سچویشن سے اپنی سچویشن کو ریلیٹ کر سکتے ہو کہ اگر آج آپ اس پوزیشن پہ ہو آپ فینینشلی ٹھیک نہیں ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پوری لائف ہی ایسا رہنے والا ہے اگر آپ کے اندر سٹرگل کرنے کی آگ ہے تو بیلیو می کہ بڑے بڑے کنٹریز وہ آپ کو بیزاز دیں گے تو that's why میں سٹرونگلی بیلیو کرتا ہوں کہ آپ وزیٹ پہ اگر جاتے ہو اور وہاں جا کے سٹرگل کرتے ہو جو میں نے یو اے ای کے اندر کی کمپنیز تو کمپنیز میں جا کے میں نے اپنا ریزو میں ڈراب کیا اور وہاں پہ انٹرویو دیا اور صبح سے لے کے رات تک میں سٹرگل کرتا تھا اور ایک چھوٹا سا بسکٹ لے کے اس پر لنچ ہوتا تھا میرا کہ سروائیو کرنا ہے یہ سٹوری میں نے آئی تک کسی کو بھی نہیں بتائی زیادہ تر میں شیئر نہیں کرتا کہ کتنا ہے لیکن آپ کیونکہ میری یوٹیوب کمیونٹی جو ہے مجھے بہت زیادہ ایسے لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ایک لاکھ دو لاکھ پاکستانی روپیز یا انڈیا روپیز ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بڑے کنٹری کا سوچ رہے ہو جیسے کہ یورپین کنٹریز ہے آسٹریلیا ہے کینیڈا ہے نیوزی لینڈ ہے یوکی ہے یو ایسے تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے پتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ گلف کنٹریز جاتے ہو میں سٹرونگلی بیلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کی فینینشل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو بیلیو میں آپ کو گلف کنٹریز سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں مل سکتا اس میں ہمارے پاس سعودی آ جاتا ہے امان ہے کوئیت ہے قطر ہے بارین ہے یہاں جائیں یہاں جانے کے بعد اپنی جوب وغیرہ جو ہے وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں ایٹ لیسٹ آپ انڈیا پاکستان سے اچھا پیسہ کمارے ہوتے ہیں اگر آپ وہاں پہ لیڈالڈ نہیں ہیں آپ کے کروڑ پتی نہیں ہیں یا آپ کا آر ایڈی کوئی اچھا مام آپ کا بزنس نہیں چلے تھا جس کو آپ نے ٹیک آور کی ہے تو ایک میڈل کلاس پرسن کو یو ای میں کافی اچھا ملتا ہے اور بیلیو میں پھر یو ای سے ویزاز ملنا بہت آسان ہو جاتے ہیں اور یو نو لائک وہیں سے مجھے کینیڈا کا ویزا ملا تو اگر آپ بھی گلف کنٹریز میں ہیں تو وہاں سے آپ کو ویزا مل سکتا ہے اگر میں نے کافی دوستوں کی ہیلپ کی ہے فرانس کا ویزا گیٹ کرنے میں گلف کنٹریز سے اس کے علاوہ یوکے کا ویزا ہے ہمارے پاس جرمنی کا ویزا ہے آسٹریہ کا ویزا ہے یہ جو ویزاز ہیں بہت آسانی سے جو ہے وہ گلف کنٹریز سے مل جاتے ہیں دوستو ای ہوب کہ آپ میری سٹوری سے اپنی سٹوری کو ریلیٹ کر پاؤ گے اور اپنی لائف میں آپ ایکشن لوگے کیونکہ ریزلٹ ایکشن لینے والوں کو ہی ملتا ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو